ہلیلویہ آپ سب خوش ہیں تاریف و ہلیلویہ ہم سب خوبصورتی کے ساتھ طریقے کار کے ساتھ خدا کے گھر میں موجود ہیں اور خاص طور پر آج ہم جس دن کو سلبریٹ کرنے جا رہے ہیں آج میرا خاص پیغام تھا کراچی میں ہمارا چرچ ہے لیکن میرے لئے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ میں آپ کے درمیان میں آکے آپ کے ساتھ مل کر اس دن کو سلبریٹ کر سکوں میں خدا کے خادموں کا خدا کے خادم پاسٹر اسمت صاحب کا پاسٹر آشر بھٹی صاحب کا پاسٹر کاشف صاحب کا بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بھاری خدمت جو ہے سونپی کہ میں خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ خدا کا فضل ہوتا ہے یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایسے موقع فراہم کرتے ہیں موسیقی یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جھک سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں آمین آئے ہم ایک لمحے کے لئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور جس سیلیبریشن کے لئے یا جس کی سیلیبریشن کے لئے ہم یہاں پر جمع اور اکٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم تالیوں کے ساتھ اس کو اپنے درمیان میں ویلکم کریں بے شک وہ پہلے سے ہمارے درمیان میں موجود ہے لیکن ہم اپنے طور پر اسے ویلکم کریں گے زور زور تالیوں کے ساتھ ہاللیلویہ شکریہ بیٹھ سکتے ہیں یہ میرے لئے نہایت خوشی کی بات ہوتی ہے جب میں کھڑا ہو کے خداون کو ویلکم کرتا ہوں بے شک خداون جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور خاص طور پر جب ہم چرچ میں موجود ہیں تو وہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر موجود تھا اور ہماری باتوں کو وہ جانتا ہے ہمارے کاموں سے وہ واقف ہے آپ کے ساتھ جو میں شیرنگ کرنے جا رہا ہوں وہ یوسائی نبی کی معرفت لکھا گیا جو اس کا نبوتی کلام ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں اور اگر کوئی کلیسیا میں سے بلندواز سے میرے لئے پڑھ دے گا تو میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی یوسائی نبی کا صحیفہ اس کا نوباب اور اس کی چھے آیت سے سات آیت تک دو آیات ہم خدا کے کلام اس سے پڑھیں گے یوسائی نبی کا صحیفہ نوباب اور اس کی چھے اور سات دو آیات کوئی بھی تلاوت کر سکتا ہے موسیقی آمین اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا حوالہ پڑھنے میں میرے حنمائی فرمائے یوسائی نبی کا صحیفہ اکسٹھ باب اور اس کی پہلی دو آیات یوسائی نبی کا صحیفہ اکسٹھ باب اور اس کی پہلی دو آیات موسیقی آمین عزیزو آج ہم جس شخصیت کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے موجود ہیں یا جس کی سیلیبریشن کے لئے موجود ہیں اس کے لئے یہ لفظ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہوں کا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حکمرانوں کے دل جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں اور بادشاہیاں جو ہیں وہاں سے جنم لیتی ہیں اور دنیا کے جس بھی ملک میں وہ پاکستان ہو ایشیا ہو یورپ ہو امریکہ ہو افریقہ ہو ہر جگہ پر کہ وہاں کے حکمران موجود ہیں اس سے پہلے خدا کی حکمرانی وہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہے آمین اور یہ خدا اللہ کرتے ہیں ان حکمرانوں کو یہ خدا اجازت دیتا ہے ان حکمرانوں کو کہ وہ ان ملکوں پر حکمرانی کریں خدا کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا یہ دو حوالہ جات جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں اور میری بہنوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کیے ہیں پڑے ہیں ان دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی نبی نے تحریر فرمائے یا ایک ہی نبی کے وسیلہ سے یہ نبوت ہوئی اب یہ نبی جو ہے میں کل کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں دس سال کے بعد کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے پانچ سال کے بعد کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ایک سال کے بعد کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سال کے بعد کیا ہونے والا ہے لیکن یہ خدا کا بندہ یہ نبی یوسایہ جو ہے یہ سات سو سال پہلے یسو مسیح کے لیے نبوتی کلام کر رہا ہے یہ وہ شخصیت ہے جس نے یسو مسیح کے متعلق بہت زیادہ تحریر فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے یسو مسیح کے متعلق سات سو سال پہلے یعنی یسو کے سات سو سال پہلے دنیا میں آنے سے پہلے یہ نبوتیں کی اب یہ نبوتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ سمسیح کے دو ہزار سال کے بعد جب وہ اسمان پر سعود فرما گئے چلے گئے اس کے دو ہزار سال کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں تو یقین جائنے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یوسائی نبی جو ہے وہ خدا کے پاس بیٹھ کر لکھ رہا ہے یہ سمسیح کی آمد کے متعلق جب آج بہنوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تلاوت کیا تو مجھے ایسے سنائی آ رہا تھا جیسے وہ خدا کے پاس بیٹھ کر اس بات کو تحریر کر رہا ہے لکھ رہا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا پیدا ہوا آج دو ہزار سال گزر گئے ہیں تب بھی اس کلام میں قدرت پائی جاتی ہے یہ سمسیح کو اسمان پر گئے ہوئے دو ہزار سال گزر چکے ہیں تو بھی یہ کلام جو ہے اپنی اسی قدرت سے معمور ہے اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم برکت حاصل کرتے ہیں حلیلویہ اور یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا کلام ہے اور یہ کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے کس طرح یہ ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ سکتا ہے حلیلویہ پیچھے سے جواب آیا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر کس کس کے پاس بائیول مقدس ہے اس وقت فیزیکلی ہاتھوں میں یہ جب میں پڑھتا ہوں ہم اکثر اس بات کو پاسٹرز کے لیے جو ہے یا خدا کے خادموں کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ شاید یہ بائیول کا جو implement ہے یا جو اس کی جو عمل ہے وہ پادریوں پہ فرض ہے دوسرے لوگوں پہ کوئی فرض نہیں ہے پادری جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے کہ وہ کلام کو پڑھے اور اس پر عمل کریں لیکن یہ میں کہتا ہوں جس کے گھر میں بائیول مقدس ہے یہ اسی کے لیے اتنا ہی عظیم کلام ہے جتنا ایک پاسٹر کے لیے آمین کیونکہ اس کی قدر جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی اتنی ہے یہ ٹیبل پر پڑی ہوئی بائیول مقدس کی بھی اتنی ہے میرے ہاتھ میں جو بائیول مقدس ہے اس کی بھی اتنی ہے آمین یہاں پر جو خدا کا بندہ یوسائیہ نبی یہ سمسی کی اس دنیا میں جنم لینے سے سات سو سال پہلے باتیں تحریر کر رہا ہے سات سو سال کے بعد ویسے ہی قائم ہوئیں وجود میں آئیں کوئی میرے لیے تلاوت کر دے متی رسول کے انجیل پہلا باب یہ حوالہ ان دنوں میں بہت سارے بچوں کو ویسے زبانی یاد بھی ہو جاتا ہے انہوں نے کیا ہوتا ہے پہلا باب اور اس کی اٹھارہ آیت سے بائیس بلکہ پچیس آیت تک ہی پڑھ دیں اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ مانڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداون نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل جس کا ترجمہ یہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاک کر ویسے ہی کیا جیسے خداون کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا آمین آمین یسو کے نام کی اس کے پیدا ہونے کے سبب سے جو میں نبوتی کلام خدا کے بندہ یوسائی نبی کے وسیلہ سے جو تحریر فرمایا گیا یہ سمسی کی آمد سے سات سو سال پہلے نبوت کی گئی آج اس کا اطلاق ہو رہا ہے آج عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وجود میں آ چکے ہیں آج ہم کرشمس کی خوشیاں بنانے کے لیے تیار ہیں آج ہمارے گھروں پر لائٹیں ہم نے لاکر رکھی ہوئی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے ان کو چلانا ہے اور کوئی بھی مہمان گھر میں آئے گا تو اس کو پتا چلنا چاہیے کہ وڈہ دین ساڑھائی ہے ہاں ہم محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ وڈے دین چاہ سب تو وڈہ جڑا تارا ہے وہ اصابڑا ہے ہم دکھانا چاہیں گے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں اور باورٹ کروائیں کہ ہم کرشمس کے بانی اور مالک ہیں ہم بتائیں گے کہ ہم یسو مسیح کے بہت زیادہ قریب بھی ہیں ہم یہ بتائیں گے کہ ہم یسو مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ اور اس کے باتوں پر یہ اس کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں لیکن میرے عزیز میرے دوست میری بہنوں میرے بھائیوں آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ سمسی دو ہزار سال پہلے اس دنیا میں جنم لے چکے ایسی جگہ پر پیدا ہوئے جہاں پر کوئی بادشاہ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ وہاں پر کوئی بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے وہاں پر بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی سوچ جو وہ مدھم پڑ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے جو آسمان پر سے اترتے ہیں تاکہ دنیا پر راج کرے وہ آسمان پر سے اتارا جاتے ہیں تاکہ دنیا کے لیے نجات کا انتظام کرے اس کی پداش جو ہے وہ ایک چرنی میں ہوگی یا کھرلی میں ہوگی جہاں پر جانوروں کا چارہ ہے لیکن اس جانوروں کے چارہ کی جگہ جو ہے وہ انسانوں کا چارہ بن گیا حاللویہ ان کی خوراک بن گئی اور وہ خوراک ہمیشہ کی زندگی کی خوراک ہے حاللویہ کیونکہ یسمسی یہ کہتے ہیں میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں اور اس کو جو کھاتے ہیں وہ پھر کبھی بھوکا نہیں رہتا لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسمسی جو ہیں جو دو ہزار سال پہلے بیتل ہم میں پیدا ہوئے آج وہ بے شک ہم اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں لیکن وہ بچہ نہیں ہے آج وہ چرنی میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کو اپنے نظرانے پیش کریں اور وہ بس ان مجوسیوں کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ انہوں نے اسے ویلکم کرنا ہے اور ان نظرانے دینے ہیں لیکن آج اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اپورچنٹی ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے وہ یسمسی کو نظرانہ کریں آمین آپ کے پاس ہدیے ہیں خدا کے خادموں کو چرچ کو دیں ڈونیٹ کریں چرچ کی سجاوٹ کے لیے اپنے گھروں کو سجائیں اپنے علاقوں میں اس بات کی تشہیر کریں کہ یسمسی آنے والا ہے یسمسی پیدا ہوا تھا اب وہ آنے والا ہے لیکن آج اگر یسمسی آپ سے کوئی توفہ مانگ رہا ہے تو وہ آپ کا دل ہے اگر آج یسمسی آپ سے کچھ چاہ رہا ہے تو وہ آپ کا وہ والا دل ہے جڑا ایک دل کر دیا چرچ جائے تو ایک دل کر دیا چرچ نہ جائیے یہ دل مانگتا ہے تاکہ کہ ہمیشہ دل کرے کہ چرچ چل جائیے آمین توفہ دینے کے لیے یسمسی کو تیار ہیں بچے تھے بڑا تنگ کرنا ہے بچے تھے کہنا ہے میں نے وہ نوے کپڑے لے کے دو وڑا دینا آگیا ہے پیسے ایدروں نہیں تو وہ بھڑک پڑا کے کسے طریقے نہ وہ بچے نے کہنا پسند کیتا ہے انہوں سوٹ لے کے دینے ہی پہنے ہیں کیونکہ وڑا دینے ٹھیک ہے اچھی گا لے کرنا چاہید ہے لیکن جس کے لیے جس کی سیلیبریشن کے لیے ہم اس سارے ایونٹ کو منانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیا وہ بھی راضی ہے یا نہیں کیا وہ بھی اس بات سے خوش ہے یا نہیں اگر وہ اس بات سے خوش نہیں ہے مہنگے کپڑے آندھا کوئی فائدہ نہیں جیونا کہیاں نے ایک دوجہ انہوں فیملیاں نے مجھے بھی دعوت ہے کراچی میں انہوں نے کہا جی کرسیمس پر آپ کو جو ہے نا بڑی خاص چیزیں کھلائیں گے ہم نے فیملیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیوں گے اینجدہ کھانا تو ہاں قدی نہیں کھا دا گا اس ورڈیدنٹ ہے سیتان وہ شاہ بنا کے دا میں نوی پیڑھانے بڑے وعدے کیتے ہیں انہوں نے کہا ایت کی میں نوی ڈش سکھی ہے ورڈیدنٹ پکا کے کھوانگے ریلی یہ ایسا ہی ہے لیکن یہ سمسی جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کا بھوکا اور پیاسا ہے یہ سمسی آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے وہ آپ کا دل نظرانہ لینا چاہتا ہے اے پربو ہم تیرے در پر سجدہ کرنے آئے ہیں اپنے اپنے دل نظرانے لے کے تیرے در آئے ہیں اے پربو ہم تیرے در پر آمین ہاللیلویہ اے پربو ہم تیرے در پر کیا کرنے آئے ہیں سجدے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں رکھ دی ہے سجدے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا کرتا دھرتا ہمارا ادھار کرتا اور ہماری ساری چیزوں کو مہیا کرنے والا تو ہی ہے آمین اگر اس کے باوجود یہ سمسی کو دل نظرانہ نہیں نہ کرے دل نظرانہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے ہمبل ہو جائیں ہم دکھاوے کے حلیم ہو جائیں ہم دکھاوے کے جو ہیں وہ مکمل طور پر پہناوہ ایسا کر لیں کہ ہم یہ سمسی کے پاس آ چکے اور اپنے دل جو ہے نظرانے کر دی ہیں نہیں ایسی ذرا بھی بات نہیں ہے یہ سمسی آپ کے دل کو کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ چہرے پر نگاہ کرتا ہے انسان جو ہے وہ چہرے پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا دل پر نگاہ کرتا ہے دل کو دیکھتا ہے ہاللویہ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حوالہ جہاں جو میں نے پڑھے ہیں یہ کرسیمس کے یہ سمسی کی پدائش کے متعلق نبوت بھی ہے اور اس کے بعد متی رسول کے انجیل میں ہم نے بقاعدہ طور پر اس کو وجود میں آتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ جانا کہ یہ سمسی پیدا ہو چکے ہیں لیکن آج ہم ان تمام باتوں کو جو فرضی ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے عملی طور پر آگیا کہ خداون کی حضوری میں اپنے دلوں کو پیش کرنے والے ہوں آپ کے پاس مجوسیوں سے زیادہ اپرچنیٹی ہے ان کے پاس اپرچنیٹی تھی کہ وہ کوئی قیمتی سمان جو ہے وہ لے کہ یہ سمسی کے قدموں میں آئیں اس کو پیش کریں بچے نے جواب دیا یہاں سے کہ سونا مر اور لبان جو ہے وہ پیش کیا گیا یہ اس وقت کی کیا آج بھی یہ قیمتی چیزیں پہنی جاتے ہیں پوری دنیا میں لیکن آج اس سے بھی قیمتی چیز آپ کے اپنے پاس موجود ہے وہ ہے آپ کا دل اور وہ آپ نے پیش کرنا ہے یہ سمسی کو صرف کلام سننے کی حد تک نہیں کہ آج پاسر صاحب نے یہ کلام سنا ہے آج دے بعد جانا میں دل یہ سمشن نظرانہ کرتی کرتا ہوں نہیں عملی طور پر اب عملی طور پر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کچھ شیرنگ کرنا چاہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ شیرنگ ہے پاسٹر آشر صاحب جو ہے یہ میرے بڑے پرانے اور بڑے خوبصورت دوست ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ میرے تقریب پندرہ سے سولہ سال کا دوستی کا رشتہ ہے میں اس وقت کراچی میں ہوا کرتا تھا ان کو پتہ ہے کہ میں نے لاست پانچ سے چھے دنوں میں اپنی ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیا ہے اور وہی ایکٹیوٹی میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی ہے آمین ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے عملی طور پر ہم کس طرح یسمسی کو دل دے سکتے ہیں عملی طور پر کس طرح بڑا دن منا سکتے ہیں آج ہم بڑے دن کی سیلیبریشن کے لیے موجود ہیں میرے بعد کچھ اور بھی بڑے لوگ ہیں جو آنے والے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں گے کیک کٹیں گے اور خوشی منائیں گے وڈا دن آیا ہلیلویہ اور پھر ہم ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ پائی جی وڈا دن مبارک ہوئے پینجی وڈا دن مبارک ہوئے پھر پانچ منٹ کھڑے ہوکے اس پہ بات چیت کریں گے رفاقت کریں گے ایک دوسرے کے گھروں میں آئے جائیں گے لیکن جو عملی پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی میں قید میں تھا تم میری خبر گیلے کے لیے نہیں آئے میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی کیا یہ سمسی آپ کے گھر میں آج کھانا کھانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ہلو آپ سن رہے ہیں میری بات کو یہ سمسی آپ کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو پھر کھانا کن کو کھلانا ہے آپ نے جو اس کے بنائے ہوئے لوگ ہیں صرف پادریاں ہوں ہاں یا بس پادری صاحب اٹلی تو آئے نے پاسرکاشی انہیں چنگا کھانا کو آئیتا ہے چلو نہیں عملی طور پر بڑا دن منانا ہے تو میرے بھائی میری بہن آج یہ سمسی کی کچھ ڈیمارد ہے آپ سے آپ اپنے لیے تو بہت زیادہ سوچ رہے ہیں اب اپنے لیے تو بہت زیادہ فکر مند ہیں چرچ میں بیٹھے ہوئے اس وقت سوچیں آ رہی ہیں تیرہ تریخ ہو گئی ہے تنخواہ نہیں ملی ہے یہ تک کرنا کی ہے تنخواہ نہیں ملی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہاں بڑا دن منانا ہے نا تنخواہ کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑا دن منانا ہے گھر پہ اور بہت ساری ذمہ داری ہیں لیکن اس سوچ کو لے کے جائیے گا کہ آپ کے پڑوس میں جو تو آپ کا دوست آپ کا بھائی بھوکا ہے پیاسا ہے اگر اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے یا صرف پڑوس میں نہیں اگر آپ ایسے کسی دوست کو جانتے ہیں جو واقعی ہی میں بڑا دن نہیں منا سکتا اس کے ساتھ جا کے اپنی تنخواہ میں سے اپنے پیسوں میں سے اپنے کپڑوں میں سے اپنی ان چیزوں میں سے جو آپ کے پاس گفٹ کے طور پر موجود ہیں ان کو لے کے جائیں یقین جانیے گا یہ کرسپس بابے جو موجود ہیں یہ صرف آپ سے چندہ لینے کے لیے آئیں گے گھر پہ اریجنل کرسپس بابا جو ہے وہ آپ نے بننا ہے اور آپ نے کوئی توفہ لے کے بغیر فیس بک تے تصویر لائیں انہوں نے کار جا کے توفہ دیکھیں آمین یہ ہے اریجنل کرسپس ایک اور عملی بات جو بہت ایمپورٹنٹ ہے او چلو جی وڈا دینا ہے تے اہد کی تے اپنی پہنے ماف کر دو اور نہیں نہیں سر اے کوئی گل ہوئی اے در اے اس پاس سے نہ آئے اوپار صاحب ایلڈر صاحب اے گل نہیں کرنی چلو یارا پڑے اوس پر آنو ماف کر دو ختم کر دو ساریاں کلانو انہیں پار صاحب اے تے تا نو پڑے دس سالہ تو مسئلہ چلنڈیا ہے تے اے دے چھ تو سیوی نہ آئے نہیں تے تاڑے نال بھی ساڑے ہو ساگتے تعلقات خراب ہو جائیں اوریجنل کرسیمس یہ ہے کہ آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی کلام کی بات ماننی ہے اور جس سے آپ کی سخت نرازگی ہے اس کو معاف کرنا ہے ہاللویہ ہاللویہ آپ اس بات کو لے لیجئے گا جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں ادن میں باغے ادن میں جو نرازگی خدا کی انسان کے ساتھ ہوئی ہے اس کا توڑ کوئی نہیں تھا کہ وہ خدا جو بنین و انسان کو بنانے والا ہوا اور اپنا دم اس میں پھونکنے والا ہوا اسی شخص نے خدا سے بے وفائی کی لیکن خدا نے اس کے لیے انتظام کیا اور اس کے لیے آسمان پر سے اتر کر اس کے گناہ کی معافی کے لیے اپنے بیٹے کو سلی پر بھلیدان کر دیا تاکہ وہ جدائی کی دوار ختم ہو جائے کیا آپ خدا سے بڑے ہیں میرا سوال آپ سب سے ہے کیا آپ خدا سے بڑے ہیں یہ خدا کی نرازگی تھی انسان کے ساتھ کہ اس کو باغے ادن سے باہر نکال دیا جائے یہ خدا کی نرازگی تھی کہ خدا نے اس کو باغے ادن سے باہر کر دیا اور شولہ زن تلوار والے فرشتوں کا پہرہ لگا دیا تاکہ یہ آدم دوبارہ اندر داخل نہ ہو یہ آدم دوبارہ اندر نہ آ جائے اور صلح نہ کر لے اور کہیں وہ پھل نہ کھالے کہ عبدی طور پر یا عبدی زندگی جو ہے وہ گناہ کی زندگی بسر کرے خدا کو غص آیا اور اس نے کہا ان کو باہر نکال دو دھکا دے دیا خدا غیور ہے خدا نے اس کو بنایا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا خدا کی نرازگی واجب اور درست تھی کہ ان کو باہر نکال دیا اور ان کے درمیان صلح کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا آج ہمارے درمیان پاسٹر ایلڈر اور بہت سارے لوگ موجود ہیں جو صلح کرا سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان صلح کرانے والا کوئی نہیں تھا صلح کرانے والا ایسا شخص چاہیے تھا ایسا دوست چاہیے تھا جو اپنی جان کی قیمت دے اور وہ یسمسی ہے ہاللویہ یسمسی نے اپنی جان کی قیمت دے کہ درمیانی بن کے ہماری صلح کرا دی ہماری صلح کرا دی میں نے ایک ریسنٹلی غزل لکھی ہے کہ وفا کی بات چلی ہے تو چلنے دو وفا کی بات چلی ہے تو جو ذکر یسو ہوا ہے تو چلنے دو اس میں ایک شیر ہے وہ خدا نے مجھے کلام دیا کہ رو برو دیکھوں گا جیپ بھر کے اسے رو برو دیکھوں گا جیپ بھر کے اسے ادن میں بچھڑ چکا تھا مجھے ملنے دو ہم جو بھائی بھائی آپس میں لڑائی پر پڑے ہوئے ہیں ہم جو بہنے بہنے آپس میں لڑائی پر پڑی ہوئی ہیں اور نہ جانے فضول میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے لڑائیاں کی ہوئی ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی تاقید کی ہوئی ہے کہ عوض بچینال ملنا نہیں تو اگر آپ ایسی زندگی رکھتے ہیں تو پھر یہ بڑا دن آپ کے لیے نہیں ہیں بھلے آپ میں نے تو خیر بہت سستہ پہنا ہوئے بھلے آپ نے دس ہزار پی کا سوٹ لے لی ہے بیس ہزار کا سوٹ لے لی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں پرفیوم بھی لگا کے آئے چرچ میں خوشبو لگا کے آئے چرچ میں دکھائیں کہ اس مرتبہ ہم نے سب سے الگ طریقے کا کلر کروا لی ہے گھر میں بیلڈنگ بہت خوبصورت سجا دی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہماری گھر میں لائٹیں لائٹیں ستارے ایک نے دو نہیں تن تن لائے لیں کرسمس ٹری دے ہوتے ہوتے مہنگی تو مہنگیاں شہوہ لائے دیتی ہیں لیکن کیا آپ کی جس سے نرازگی ہے اس سے صلاح ہے یا نہیں ہے اگر صلاح نہیں تو بڑا دن نہیں اگر صلاح نہیں ہے تو وہ صلاح کا شہزاد ہے یہ سمسی صلاح کا اس کو اس کو یہ یہ جو ہے یہ خطاب دے دیا کہ وہ باتشاہ اس بات کا شہزاد ہے صلاح کا شہزاد ہے ابھی وہ یہ سمسی آپ کے گھر میں خود کہنے کے لئے نہیں آئیں گے کہ چھڑ دو ایک دجھر معاف کر دو ختم کرو گلن اب یہ سمسی پاسٹر کاشف صاحب کے تھو کوئی ایسے لوگ جو صلاح کرانے کے لئے حقیقت میں سرگرم ہیں ان کے تھو آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کہیں گے مکاؤ تیسو دے نانو جلاو دو آمین پھر آپ کا اوریجنل بڑا دن ہو جائے گا پہلی بات بھوکوں کو کھانا کھلانا یعنی کہ جو آپ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں خیرات وہ کریں گے تو بڑا دن ہے آپ کسی کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں کسی غریب کے بچوں کو جس کے پاس حقیقت میں بڑا دن منانے کے لئے اچھے کپڑے نہیں ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس کھانا کھانے کے لئے روپے پیسے نہیں ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایت کی کرنبار نہیں نکلنا کیوں کہ انہوں کو ٹرانسپورٹ بھی کوئی نہیں اس میں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں اگر کسے اور کام دے ویشتوسی ہونا دی مدد کر سکتے ہیں محسوس کر دے کیوں کہ انہوں نے وڈا دن ٹھیک ٹھیک نال نہیں لنگنا پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال کریں اور دوسری بات یہ ہے اپنے دل کو صاف کریں اور دوسروں کے ساتھ صلاح کریں یہ کرشمس ہے یہ بڑا دن ہے تب آپ کا بڑا دن منایا جائے گا ورنہ یوسائیہ نے یسمسی کہانے سے سات سو سال پہلے نبوتیں کی ہیں یہ بہت سارے خادم آئیں گے بہت گہرائی کے ساتھ تھیولوجی کو بیان کریں گے اور بہت کرٹیکل باتیں بھی آپ کو بتا سکتے ہیں ان سائیڈ سے کہ اور کیا کیا ضروری چیزیں ہیں لیکن سادہ سام پیغام جو ہے نا وہ بڑے دن کا یہ ہے کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر اترائے ہے تاکہ میری اور خدا کی صلاح کرائے اور اگر ہمارے درمیان میں جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے ساتھ صلاح ہے بھائی کے ساتھ صلاح نہیں تو اے خدا دنالوی صلاح کوئی نہیں یاد رکھی گئے اس بات کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری خدا بہت صلاح ہے اور اسی نعرے لانے ہیں سب تو اچھا نعرہ چرچ ویچ میک تو بغیر میرے ہیں لیکن بھائی کے ساتھ صلاح نہیں ہے تو وہ نعرہ کسی کام کا نہیں بیکار ہے بڑا دن بیکار ہے آپ کا بڑا دن کسی کام کا نہیں میری ہاتھ بان کر آپ تمام سے درخواست ہے اگر آپ ایسی سیچویشن میں گھرے میں ہیں کہ آپ انا پہ تلے میں ہیں اپنی عزت کا معاملہ بنایا ہوا ہے تو اس معاملے کو آپ ذرا تھوڑا سا تھنڈا کریں اور یہ سمسی کے فضل کو دیکھیں اس کی قوت کو دیکھیں اس کی قدرت کو دیکھیں اس کے رحم کو دیکھیں اس کے پیار کو دیکھیں اور دیکھئے گا کہ اگر وہ سلیپ پر چڑھ کر گناہ معاف کر سکتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے بھائی بہن کے گناہوں کو یا ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ خداون میں بڑھتے رہیں خداون میں ترقی کریں اور خداون آپ کو برکت دے اور یہ بڑا دن یہ پچیس ڈسمبر جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے لیے یادگار دن بن جائیں اور میں خدا کا خادم ہوتے وہ آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ آپ شیرنگ کیجئے اس بڑے دن پہ دوسروں کے ساتھ روپے پیسے کے ساتھ کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ خادموں کے ساتھ بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جن کے پاس کچھ نہیں ہے خداون آپ کو اس کا عجر دے گا اور یہ اوریجنل آپ کا بڑا دن ہوگا سارے انو وڈا در مبارک آمین